بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ ورسیم دوستو آج کے آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی فائدہ مند ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سب چانتے ہیں کہ وزٹ ویزا پر جب یہاں پر آتے ہیں تو جو انشورنس پاکستان سے ہوتی ہے وہ صرف ٹریول انشورنس ہوتی ہے یہاں پر کوئی بھی ہاسپیٹل والا اس پر مو بھی نہیں لگاتا تو ٹریٹمنٹ کرنا تو دور کی بات ہے آپ کو اندر بھی گھسنے نہیں دیتے اس انشورنس پر تو آج آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جی ہاں دوستو آپ وزٹ ویزا پر بھی آپ کو جو ہے انشورنس کارڈ ملے گا کیسے وہی آپ کو آج کے ویڈیو میں بتانے والا ہوں جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس ایپ پر یوٹیوب پر سارے سوچل میڈیا ایپس پر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو سارے بچارے عمرہ پر وزٹ ویزا پر یہاں پر جب آتے ہیں تو ان کو انشورنس نہیں ملتی کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کیش پر میڈیکل انشورنس کا میڈیکل کروانے جائیں گے تو ایک دفعہ میں تین سو چار سو ریال لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ان سب پریشانیوں کا حل میں نے ڈھونٹ لیا ہے اور میں آپ کے ساتھ ونیوز شیئر کرنے والا ہوں تو آج چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ جیسا کہ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یہ سعودی غزت کے نیوز ہے اور الابیر ہاسپیٹل سے آپ سب واقف ہی ہوں گے الابیر ہاسپیٹل کی جو ہے برانچز پورے سعودی عربیہ میں موجود ہیں ابیر والوں نے ایک نئی جو ہے وہ جو ہے لانچ کیا ہے کارڈ جس کو انہوں نے سلامات کارڈ کا نام دیا ہے سلامات کارڈ کیا ہے سلامات کارڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں دوستو ابھی ریسیٹل جو ہے کونسل جنرل آف انڈیا کے محمد نور رحمان شیخ نے اناؤگریٹ کیا ہے انہوں نے افتتاہ کیا ہے اس کا ابھی ان میڈیکل گروپ کے ثرو اور اس کا مقصد جو ہے وہ سپیشلی صرف جو ٹوریسٹ ویزا ویزٹ ویزا اور عمرہ ویزا وغیرہ پر آتے ہیں کیونکہ جب ان کو یہاں پر جو ہے ان کے ٹریول انشورنس ہوتی ہے وہ کورڈ نہیں ہوتی تو یہاں پر بہت سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے انہوں نے دو طرح کی ایک سیلور کٹیگری اور ایک گولڈ کٹیگری جو ہے ایک کارڈ ایشو کیا ہے کہ جس کے تو آپ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں میں آپ کو جو ہے سیمپلی سیمپل ورڈ میں ساری نیوز کو سمجھاؤں تو ایک دو کارڈ جو ہے آپ عبیر ہاسپیڈل سے لے سکتے ہیں پہلا کارڈ ہے سیلور کارڈ جس کی فیز ہے دو سو ریال اور وہ چھ ماہ تک جو ہے ویلڈ ہوگا اس چھ ماہ کے دوران آپ 5 ٹائمز جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ اور اس کے علاوہ 60% آپ کو جو ہے کنسلٹیشن فیز بھی اس میں ماف ہوگی اور گولڈ کارڈ ہے گولڈ کارڈ جو ہے آپ کو 12 ماہ کے لیے دیا جائے گا اس میں 12 ٹائمز آپ کی کنسلٹیشن جو ہے وہ فری ہوگی اور ایک سال تک وہ ویلڈ ہوگا اس میں انکلوڈ ہے 60% آپ کے آف ہے ڈسکاؤنٹ ہے کنسلٹیشن فیز کا بھی ٹھیک ہے اور یہ اب عبیر کی کسی بھی کنسلٹیشن فیز کا بھی کسی بھی جو ہے عبیر کے کلینک ہسپیٹل میں جو ہے اور گزاوی ہسپیٹل جیسے ہیں انہی کا عبیر کا وہاں پر آپ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں اور اس میں کافی چیزیں کورڈ ہیں وہ بھی آپ کو میں جو ہے آپ کو اس میں بتا دوں گا اس کا مقصد جو ہے صرف وصرف جو ہے وہ وزٹ ویزا والوں کو اور ٹورس ویزا وغیرہ ان سب کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا تھا ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو بتا دا چلوں آپ کو اس میں تھرٹی پرسنٹ ڈینٹس پر بھی آف ہے اس کے علاوہ اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے اور بھی انفرمیشن اس میں دے دیتا ہوں اس میں اور بھی چیزیں کافی زیادہ جو ہے وہ انکلوڈ ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے آپ بھی ہاسپیٹل وزٹ کیجئے ٹھیک ہے سلامات کارڈ کے بارے میں انفرمیشن دیجئے جسٹ پییمنٹ کیجئے اور سب سے مزید کی بات کہ آپ اس پر پانچ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی کارڈ پر جو ہے ایک ہی میں چار بندے ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں شروعہ اور چار لوگوں کا جو ہے لوگوں دیکھ رہے ہیں وہ ہی کارڈ کا لگو ہے جو آپ نے پہلے پکچر دیکھی ہے جو آپ پہوڑیو شروع ہونے سے پہلے تو وہی اس کا سلامات کارڈ ہے تو آپ اس کو جلدی سے جائیے ابیر ہاسپیٹل کانٹیکٹ کیجئے اور وہ کارڈ لیجئے اور اس پہ بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ملیں گے ایک نئی اور اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ